سپتمبر کے اس مہینے میں اگر گلد پہری کے اوپر بہت ہیوی بلومنگ لینا چاہتے ہیں اور پھول کا سائز بھی آپ چیک کریں میری دو فنگر میں نے ملائی ہیں تو اس کے اوپر سیٹ آگیا تقریبا یہ جتنا بٹن روز ہوتا ہے نا یہ اس جتنا یہ فلاور کا سائز ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اسی طرح میرے یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا لکڑی کا میرے پاس پڑا تھا ڈپا تو اس میں میں نے لگا دیا تو اس کے اوپر بھی ہیوی بلومنگ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ اس والے پرانے ٹب میں میں نے لگائی ہوئی ہے گلد پہری اور اتنے خوبصورت اور ہیوی بلومنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے اسلام علیکم جی ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنی چینل پر تو آج ہم بات کر لیتے ہیں فور او گلوگ سوری نائن او گلوگ گلد پہری پورچولا کا مختلف جگہ پہ اس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں تو اس کو سیپٹمبر میں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر پھول ہم کیسے لیں اور پھول کا سائز جو ہے وہ کتنا ڈبل ہم اس کا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے فلاور کا سائز جو ہے یہ دیکھئے کتنا بڑا ہے تو کچھ ایسے خاص کام ہوتے ہیں جو اگر آپ وقتن فوقتن کرتے رہتے ہیں تو آپ کا جو ہے گلد پہری لبے عرصے تک چل جاتی ہے جب تک صحیح سردی نہیں آتی جیسے باروہ مہینہ سٹارٹ نہیں ہوتا تب تک جو ہے آپ اس کے اوپر ہیوی بلومنگ جو ہے وہ پاس سکتے ہیں کیونکہ گرمی اس بار اتنی زیادہ شدید پڑی تھی کہ اس نے اتنی زیادہ بلومنگ نہیں کی تو آپ جا کے اس کے اوپر فلارنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی پھر تھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں تو بعض جگہ پہ یہ اس کے پھول جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر کرنے ہیں کچھ کام اور دینا ہے اس کو ایک فرٹیلائزر تو وہ فرٹیلائزر بھی بتاؤں گی اور کچھ ایسے کام ہیں وہ بھی ہم نے کرنے ہیں تو چل دی ہل دی ہم کر لیتے ہیں وہ ساری اپنی کام تو جناب اس کی کرتے رہنا ہے ہم نے پنچنگ کیونکہ اس موسم میں یہ سیڈز بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے تو جو ٹہنی سیڈز پہ آ جائے گی وہ دوبارہ پھول نہیں دے گی اور اپنی گروتھ روک لے گی تو آپ دیکھیں کہ جس کے اوپر اس طرح فلارس پینٹ ہو جاتے ہیں تو اب سب کو اوپر سے ٹپ سے پنچنگ کرتے جائیں پنچنگ کر کے چاہے اس کے اندر ہی پھینکتے جائیں اس کے لیے اس طرح فرٹیلائزر کا کام بھی ہوگا اور آپ کا جو ہے پلانٹ گھنا ہوتا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو نئی ٹہنی آئے گی اس کے اوپر فلاور کا سائز ڈبل ہو کے آئے گا ساتھ ساتھ اس کی پنچنگ ضرور کرتے رہنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ملی بگ بارشوں کے بعد بہت زیادہ آ گیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے فرٹیلائزر کریلے کا تو آپ لوگ اس کے اوپر وہی سپریے کریں میں وہی کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو پانی کا شاور ضرور دیں پانی کے شاور سے یہ صاف ہوتی رہے گی اور کریلے کے سپریے سے اس کے اوپر ملی بگ نہیں آئیں گے تیسے نمبر پر بات کر لیتے ہیں جی اس کی فرٹیلائزر کی فرٹیلائزر کی ہم چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں پہلے ہم یہ تیسے نمبر پہ کر لیتے ہیں بعد اس طرح کی ویڈز اس کے اندر اگ جانے ہیں بارشوں کے بعد بہت زیادہ چونٹیاں آ جاتی ہیں بہت زیادہ یہاں ہم مجھے چونٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس طرح کے ویڈز بھی نظر آ رہے ہیں چونٹیوں کے لیے ہم کریں گے چونٹیوں والی دوائی کا سپری اور اس کے بعد اس طرح کے ویڈز جو ہیں وہ نکال گیا اگر آپ کے گھر میں پرندے ہیں تو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں پرندے اس طرح کے ویڈز کو بہت شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں ہم فرٹیلائزر کے ہیں یہ تیار ہو رہا ہے ہمارا لیکوڈ فرٹیلائزر یہ کیا ہے یہ ہے جی کاؤڈنگ منیور یا گوٹ منیور جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو بکریوں کا منیور ہو یا پھر گائے وغیرہ کا منیور ہو آپ لوگ مگوا کے اس کو رکھ لیں شدید گرمی میں ہم اس کو دے نہیں سکتے تو ابھی اس کا موسم آ گیا ہے کیونکہ انہوں نے سردیوں میں بہت زیادہ سردی برداشت کرنی ہے ہماری گلدو پہری نے اس نے ختم ہونے سے ہم نے اس کو بچانا ہے تو یہ بیس ٹائم ہے آپ اس طرح آج میں نے صوبہ ہی اس کو بنایا ہے کیونکہ دس سے پندرہ دن پہلے تک اس کو ہم نہیں دے سکتے تھے تو اس کو میں نے صوبہ بنایا ہے بنا کے رکھا ہے یہ ابھی دو دن بھگا رہے گا اور اس کے بعد بے اپنے جتنے بھی گلدو پہری والے پودے ہیں اچھا اس کو چھانے بغیر اس سیزن میں ہم چھانے بغیر دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ پرانا رکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے بھی پرانا ہی دینا ہے یہ نہیں کہ آپ بالکل نیو تازہ فریش لا کے تو اپنے پلانٹس کو دیں تو اس سے آپ کے پلانٹس جل سکتے ہیں یہ میں نے پچھلی گرمیوں کا سٹور کیا ہوا ہے تو ابھی جا کے اس موسم میں میں نے اس کو نکالا ہے تو اس کو چھانے بغیر میں اپنے سارے جو میرے پلانٹس ہیں انگل دو پہری والے ان سب میں میں ان کو ڈال دوں گی صحیح ہوگی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے ویڈیو پوری دیکھا کریں کیونکہ اگر آپ لوگ فریش ڈال دوں گے یہ لیکوڈ فرٹیلائزر تو آپ کے پلانٹ اس طرح چلیں گے کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے اپنے پلانٹ کو بچا نہیں سکو گے اس لئے آپ کوشش کریں کہ پرانا ہو اگر پرانا نہ ہو تو آپ لوگ پھر اس کو لمبے عرصے تک بگوئے بگونے کے بعد اس کو پھر چھان کے دیں میرا یہ جو ہے یہ پرانا ہے تو اس کو بگویا ہوا ہے تو اس کو چھانے بغیر ہی میں اپنے جتنے بھی میرے کلانٹس ہیں سب میں ڈال دوں گے اور سب کے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ ہی بلومنگ ہو رہی ہے سارے ہی پھول کا سائز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور کلر جو ہے بلکل اس کا فریش کھلا ہوا کلر ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے اور پھول ڈے کی جو سن لائٹ ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک گل دستے کی شکل وہ اس نے لے لی ہے آپ سٹیرز میں رکھیں یا چھت پہ رکھیں تو بہت ہی فریش ایک فیلنگ آپ کو ملتی ہے بس اتنی سی اس کی کیئر کریں پینچنگ کرتے جائیں میلی بگ سے اس کو بچانا ہے ویڈز اس میں سے نکالنے ہیں کیونکہ ویڈز بھی بہت زیادہ ہوگیں گے اور میلی بگ کا اٹیک ہوگا بعض جگہ پر فلارنگ ہوتی ہے لیکن پھول کا سائز بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے پھول کا سائز انکریز ہوگا اور پینچنگ سے اور دوسرا پھر ہم اس کو جب فرٹیلائزر دیں گے چلیں جی ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہے بات سمجھ آگئی ہے یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا پر ایم بیل کے جو آئیکن ہے اس کو آل پر کر لیجئے گا مجھے دعومی یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ